اس لئے کہ بہت سارے استخارہ جو ہمارے پاس چلتے ہیں اس میں یہ رتخاب آیا کیا ایک تو دل میں بات آئی کیا وہ فیض چلا گیا ابھی سکتی میں نے کہہ دیا لیکن ضرور نہیں کہ تو استخارہ کا تعلق دل میں بات آنے سے نہیں ہے اللہ کی رہنمائی سے اور اللہ بہتر جانتا ہمارے تقدیر میں کیا ہے وہ رہنمائی ہو سکتا ظاہر ہی طور سے مجھے دیکھ رہا ارے یہ تو نقصان ہے لیکن اللہ جانتا فائدہ ہے ہو سکتا ظاہر ہی طور سے دیکھ رہا ارے اس سے زیادہ تو فائدہ ہی نہیں ہے اور ہو سکتا اللہ جانتا نقصان ہے ہم لوگ تو ایسی ہوتے ہیں انسان تو ظاہر کو دیکھتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے تو وہ ہم رہنمائی مانگ رہے اللہ سے اب استخارہ اور خواب کا کیا تعلق ہے تو استخارہ اور خواب کا کوئی تعلق نہیں ہے سیوائے اس کے کہ آ بھی جائیں تعلق نہیں ہے لیکن اس لئے کہ حدیث میں اور صحابہ کے آثار سے کہیں نہیں پتا چلتا کہ آپ سے فرمایا حدیث میں کہ تم کوئی خواب آئے گا میرے صحابہ استخارہ کے بعد آئیں گا نہیں اور کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ صحابہ نے کہا میں نے استخارہ کیا اور مجھے خواب آیا سمجھ رہا ہو سکتا ہے یہ بھی ایک اشارے کا طریقہ لیکن یہ ضرور نہیں ہے اور استخارہ کا پارٹ نہیں ہے ہمارے پاس تو یہ ستک پارٹ ہے کہ یہ مشہور جو خواب چلتا ہے بس کیا حدیث اگر آپ نے استخارہ کیا تو خواب آئیں گا خواب میں ہرا کپڑا آیا تو کر لینا لال کپڑا آیا تو نہیں کرنا یہ ایک دم کامن ہے ہرا دکھا ہے لال دکھا اب انہیں بھی دن رات میں سوچ کے سوڑا ہرا لال ہرا لال تو کچھ نہ ہو جیئے کہ آئے جائے تو ایک بھائی میرے پاس بھی ایک صحابہ ہے وہ ہرا اور لال کا مستہ رہتا تو میں نے کہا اگر آرنج آ گیا تو دیرے دیرے کرو اورنج کا معنی ہوتا ہے وہ سگنل ہو گیا نا ہرا گو یلو گو سلو مطلب سگنل آپ چینج ہو رہا ہے یا تو ادھر شیفٹ ہوں گیا تو ادھر شیفٹ ہوں گیا تو ریڈ پر جائیں گے سٹاپ یا تو ہوتا ہے نا سلو تو اب کیا کرنا یلو آ گیا تو اور اگر وائٹ آ جائے تو کمپروائز کر لو بہن منا لو سامنے لڑک سمجھو ریشتہ آیا سفید آیا کمپروائز کر لو بہن منا لو سامنے کیا تو بھلے ہرا کپڑا اور لال کپڑا کہاں سے لائے یہ تو ہندوستان میں ہے اور یہ تو سگنل کا معاملہ ہرا اور لال تو عجیب و غریب میں نے کہا نا بات ہے عجیب و غریب بات ہے اور بس سب ہی کیا ہو خواہ ہے خواہ ہے اور یہ جناب بھی خواہ بھی نہیں آرہا خواہ بھی نہیں آرہا خواہ بھی نہیں آرہا اشارے پورے کھلے ہو جا رہے درگیہ بھی اعتبار سے پورے کھلے اشارے اللہ دے دے رہا ہے اس کے بعد بھی اس کو خواہ نہیں آرہا اس لئے کہ استخارہ کا تعلق خواہ سے جوڑی استخارہ تعلق شرح صدر دل کی کھولنے سے ہم نے جوڑ کے رکھ دیا آپ دونوں نہیں ہو رہا تو آگیش نہیں بڑھ رہا ہو مہینہ مہینہ دو دو مہینہ یہ استخارہ نہیں استخارہ کا خواہ سے کوئی تعلق نہیں آرہا آجا ایک الگ بات ہے اللہ دکھا دے this is good وہ الگ الگ چیز ہیں تعلق نہیں ہے اس کا یہ بات یاد جس کے لئے ہم ویٹ کرتے ہیں نہیں وہ خواب آنا وہ خواب نہ آنا خواب نہیں آرہا خواب نہیں آرہا خواب نہیں آرہا خواب میں کیا آیا خواب میں کیا آیا اور بس وہ چل رہا لال آ گیا تو فلاں ہر آ گیا تو یہ کومنلی لوگ کہتے ہیں بلکل بے بنیاد اور فالتو باتیں ہیں ہو سکتا اللہ رہنمائی کر دے خواب میں ہم انکار نہیں کرتے اس چیز کا لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں بیاں کے علاوہ باقی ہم سب کے خواب سچے اور جھوٹے دونوں ہوتے آپسلام فرماتے ہیں خواب تین خیسم کی ہوتے ایک رحمان کے طرف سے اس خواب کی خصوصیت دیکھ کر انسان خوش ہوتا ہے دوسرا شیطان کی طرف سے اس خواب کی خصوصیت اس کو دیکھ کر انسان ڈر جاتا ہے تیسرا نفسی آج سے سائیکلوجی تین خیسم کے خواب آپسلام فرمائیں اگر رحمان کے طرف سے اچھا خواب دیکھے تو نیک لوگوں کو سنا اچھے لوگوں کو بتا اپنے دوستے برا خواب دیکھے تو کسی کو نہ بتائے اس لیے کہ شیطان اس کے ذریعے ڈرانا چاہتا ہے آپ کو دیکھیں اور وہ کچھ نہیں کر سکتا صرف ڈرانا چاہتا ہے اگر آپ اس کو بیان کریں گے تو ہوں گا لوگوں کو آپ کے ڈر پتا چل دائیں گے پہلے سے حکمت ہے تو بیان ہی نہیں کرنا ہے برے خواب کو اور تیسر نفسی آتا ہے سائیکلوجیکل کچھ بھی ہوتا ہے کہیں بھی اٹھا پٹک چل رہے کبھی اڑ رہے کبھی گر رہے کبھی بھاگ رہے کچھ بھی ہوتا ہے کبھی بھاگی نہیں سکتا ہے شیر پچھے لگا خواب ہے خواب اور خواب حقیقتوں پر مبنی نہیں ہوتا ہے عجیب و غریب ہوتا ہے اور وقت زمین زمانے کے اعتبار سے بھی آتے ہیں وقت زمین زمانے کے اعتبار سے آتے ہیں جیسا کہ کسی کو خواب آ رہا اس کے پچھے شارک لگ گئی انڈیا پاکستان نے ہم وہ کسی کو بھی شارک پچھے لگی والا خواب جانتا ہے شیر پچھے لگتا ہمارے لیکن آسٹریرین کو شارک پچھے لگتی اس کو خواب میں چونکہ وہاں وہ لوگ تیرنے کو جاتے بیچز بہت زیادہ اور وہاں اکثر شارک اٹیک زیادہ ہوتے ہیں سمجھ رہے ہیں آباد کو زمانے کے خواب جب ٹرین ہی جاتے نہیں ہوئے تو ان کی خواب میں الگ سواری آتی ہوں گی آج کل ہمارے خوابوں میں ٹرین آتی ہوای جاد آتے کسی کے خواب میں جو اڑن تشتری آ رہی کسی کے خواب میں فلاں ہو رہا ہے تو زمین اور زمانے کے اعتبار سے خواب کی نویتیں بھی بدلتی ہیں اور ہمارے سے ہمارے بعد آنے والے لوگ اور بچیز ان کو گوگل دیکھتا ہوں گا خواب میں گوگل پہ کچھ ٹائپ کر رہا پہلے زمانے میں لوگ کتاب پڑھتے ہوئے دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو کچھ چیز دھون رہے یہ بولنا بچارہ زمین زمانے اور حالات کے اعتبار سے خواب بدلتے ہیں اور نفسیاتی اعتبار سے کچھ بھی ہو سکتا لیکن خواب کبھی بھی حقیقت تیر مبنی نہیں ہوتے یاد رکھیں تو لہٰذا استخارہ سے خواب کا تعلق نہیں ہو سکتا ہے آجائے کوئی گیرنٹی نہیں اور کوئی ضروری نہیں کہ خواب آئے تو آپ کوئی کام کرے آپ کر سکتا ہے اسی طرح ایک کام کے لئے کئی استخارہ ہو سکتے ہیں